واہی گرڈی کا خالصہ واہی گرڈی کی فتح جب ازادی کا دن آتا ہے تو ہر بھارتی چاہے وہ دیش میں ہے یا وہ دیش میں سب کچھ بھلا کے اس دن کو یاد کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کیسی حالت ہے مگر پھر بھی سب کچھ بھلا کر کچھ نیا ہونے کی امید میں ازادی کو بنایا جاتا ہے اور دیش کے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے مگر سکھوں کے لیے سب سے بڑی حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ ازادی والے دن گاندی کو یاد کیا جاتا ہے نہرو کو یاد کیا جاتا ہے مگر سکھوں کو کیوں بھول جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو سردار بھگت سنگھ یاد رہتا ہے اور باقی ہزاروں سکھوں کو بھارت کے لوگ بھول جاتے ہیں جنہوں نے بے شمار قربانیاں اس دیش کے لیے دی سکھ دیش میں کیول سو میں سے دو پرتیشت ہیں اسی پرتیشت سے زیادہ ہندو ہے نو پرتیشت سے زیادہ مسلم ہے دو پرتیشت سے زیادہ عیسائی ہیں مگر جب دیش کی اجادی کے لیے جان قربان کرنے والوں کی بات آئی تو جو دیش میں سب سے کم تھی دو پرتیشت سے بھی کم ان سکھوں نے 74 پرتیشت سے زیادہ قربانیاں اس دیش کے لیے دیں آپ لوگ ازادی منا رہے ہیں مگر آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ازادی کے وقت 121 لوگوں کو فانسی ہوئی جس میں 93 لوگ سکھ تھے کوکا لہر کا بھی شاید ہی آپ کو پتا ہو کیونکہ آپ کو گاندی کا پتا ہے کیونکہ اس کو ٹی وی پر زیادہ دکھایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں دوارہ بنائے کپڑے ان کی نوکریوں کا جو بائیک کارٹ تھا وہ کو گاندی نے کیا تھا مگر 1869 میں بابا رام سنگھ نامدھاری نے گاندی سے کئی سال پہلے یہ لہر چلائی تھے جس میں انہوں نے انگریزوں کے کپڑے نوکری سفر آدھی کا بھی بائیکٹ کیا اور اس کے چلتے جتنے بھی اس وقت اس لہر میں شامل تھے انہیں انگریزوں نے توپوں سے بان کر اڑا دیا تھا اور ان کے گینتی شیاست تھی اور بارہ ساتھیوں کو برمجیر میں بھیج دیا تھا اگر اور بات کریں سکھوں کے بارے میں تو ایک لہر تھی اکالی لہر جو 1922 سے شروع ہوئی آپ کو شاید اس کے بارے میں پتہ نہ ہوگا اس لہر میں 500 سکھ تھے جنہیں شہید کر دیا دیا ان کی یہ لہر انگریزوں سے گردارہ سیب کو اجاد کروانے سے شروع ہوئی اس وقت جب دیش کی لوگوں نے دیکھا کہ سکھ اکیلی ہی انگریزوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے ان کی تعریف کی جس میں نہرو اور گاندی بھی شامل تھے نہروت تو کہتا ہے کہ میں پرنام کرتا ہوں اکالیوں کو جنہوں نے دیش کی اجادی کے لیے اندولن ارم کیا ہے اور اجادی کے لیے لڑ رہے ہیں پندت مدن مہن بھی کہتے ہیں کہ گرو کا باغ میں سے دیش کی سبتندرتہ کی لہر اٹھی ہے اور اب اسی نے ہی دیش کو سبتندر کرانا ہے لالا لاج پترائے بھی لکھتے ہیں کہ اجادی ہر ایک کا حق ہے ہم کپتر ہیں پر اکالی سبتر ہیں جو کہ اپنے اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں اگر ہم اس سے بھی پہلے دیکھیں تو اٹھانہ سو چوبیس میں رڑکی کے پاس انگریجوں کے ورد بگاوت میں گورا تتھا گورکا فوجوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دو سو دیش مقت شہید ہوئے ان میں اناسی سکھ تھی اکتوبر اٹھانہ سو پچیس کو گرنیڈیر کمپنی میں اسامی بھائیوں کی ازادی قتم کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں پر ودرو کھڑا ہو گئے اور اس ودرو میں چار سو کے لگ بگ سکھ شہید ہوئے شہیدوں کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے دوستو آپ سردار بھگت سنگھ کو تو جانتے ہیں مگر ان کے چاچا سردار عجیس سنگھ نے انیس سو سات میں انگریجوں کی ناک میں دم کر دیا تھا پگڑی سنبھال جٹا کا نعرہ لگا کر ایک طرف ودیشوں کو جگایا دوسری طرف انگریجوں کو کھلا چیلنج کیا اور اسی ورش ودیشوں میں بھی سکھوں نے ایک لہر شروع کی جس کا نام تھا ببر اکالیدہ لہر جس کا اثر گوروں تک گیا نومبر انیس سو پندرہ کرتار سنگھ سربہ ان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوا یہ چھوٹی سے عمر میں بڑے بڑے کارج کر کے گئے گدر لہر سے جڑکے انگریجوں کی خلاف جنگ کی اور انت میں سردار کرتار سنگھ سرابا اور ان کے ساتھ چھے اور ساتھی جن میں بکشی سنگھ، ہرنام سنگھ، جگت سنگھ، سنیند سنگھ، آدھی ان کو بھی فانسی دے دی گی اس کے علاوہ اور بھی سردار اودم سنگھ جی کے جیسے بہت سے لوگ، سکھ، پنجاب کے تھے یہ ان میں سے کچھ نام ہے جو سرکار نے اپنی طرف سے جاری کی مگر کبھی انہیں یاد نہیں کیا جاتا اتنا زیادہ اجادی میں حصہ پانے کے بعد سکھوں کو جو سنمان ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ملا اور تو اور جب اجادی کے دن نزدیک آئے تو انہوں نے پنجاب کو ہی بان کر رکھ دیا اس کے ہی دو ٹکڑی کر دی اس دن اور آج سارا دیش اجادی کی خوشی مناتا ہے کہ ہمیں اجادی ملے مگر پنجاب خون کی آسور ہوتا ہے کیونکہ اس دن پنجاب کے دو ٹکڑے کر دی گئے پنجاب کے ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ یا تو دنگوں میں مارے گئے یا آنے جانے میں مارے گئے اور تو اور پچانس ہزار عورتوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا جنہیں دیش کی اجادی اگوا کر کے لے گئے اور سکھوں کے لیے اس سے بھی زیادہ دکھ والا کارن ہمارے گردورہ صاحب بنے دوستوں سے زیادہ گردورہ صاحب ابھی بھی پاکستان میں ہیں اور جو سکھ پھر بھارت میں آئے انہیں بھی دردر کی ٹھوکرے کھانے پڑی کیونکہ جو لوگ پاکستان والے پنجاب سے اس طرف آئے ان سارے سکھوں کے ساتھ لوگوں نے برا ببہار کرنا شروع کر دیا انہیں ذرائم پیشہ کہا جانے لگا میں وہ سب جب پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو بہت تاجم میں بڑھ جاتا ہوں کہ دیش کے نتاؤں نے کیول کرسی کے لیے لاکھوں لوگوں کی بلی دے دی کارن تھا کہ ہماری گنتی کم تھی ہماری اوپر فینسلیں لینے کے لیے انہیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا تھا اس وقت بھی گنتی کم تھی اب بھی کم ہے اب بھی جو چاہے ہمارے قلاق بول دیا جاتا ہے سکھوں کے ساتھ برا ببہار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ سکھ کون ہیں کتنی قربانیاں کی ہیں آج بھی کتنی سیوہ کر رہے ہیں اور اب جب چین کی بات آئی تو سکھوں کو ہی آگے کیا کام کے وقت سکھوں کو یاد کیا جاتا ہے مگر نام کے وقت بھلا دیا جاتا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری سپیچ نفرت والی ہے نہیں یہ نفرت نہیں ہمیں نفرت کرنا گروہ نے سکھایا ہی نہیں ہے ہم تو انصاف کی بات کرتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملا نہ انیس سو چھراسی کا ملا نہ ہی پنجاب کے جب بھارت نے دو ٹکڑے اور کی اس کا بھی ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا دیش میں آ کر بھی ہمیں خود کے پنجاب کے لیے لاکھوں قربانیاں دینی پڑی ابھی بھی بہت سارے سکھ جیلوں میں بند ہے جو سجاب پوری کر چکے ہیں پھر بھی انہیں جیل میں رکھا گیا ہے ہمیں تو ابھی تک اس کا انصاف بھی مل رہا یہ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس شیرگرو گرانسیب جی ہے جو ہمیں گلے سے لگا کر رکھتے ہیں نہیں تو اتنے زخم سہنے کے بعد کوئی جی ہی کیسے سکتا ہے گرو ہمیں ہر وقت شکتی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ بورے کا بھی بھلا کرو ہم پھر بھی آپ سب کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں یہی تو گرو نے ہمیں سکھایا ہے رب کا نام چپنا محنت کے کمائی کرنا اور بھانٹ کر کھانا ہم نے ہمیشہ پیار ہی بھانٹا ہے ہمیشہ دوسروں کی رکشہ ہی کی ہے بدلے میں ہم انام بھی نہیں مانگتے مگر ہمارے ساتھ برا بھی بہار نہ ہو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کھر ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اس لئے میں آپ سب سے بیدہ چاہتا ہوں اور جو ازادی منا رہے ہیں انہیں ازادی مبارک ہو وہی کرو کرے ہمیں سچ اور حق کی راپر ہمیشہ چلائی رکھے ہمارے خونسلے کو صدب بلند رکھے نانکنا چردی کلام تیرے بھانے سربت دا بھلا واہی گرچی کا خالصہ واہی گرچی کی فتح